اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہیں ویورز سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ویورز آج ہم فرائی فش بنانے کا طریقہ دیکھیں گے ایک مسالہ دیکھیں گے کہ کیسے مسالہ لگانا ہے اور کیسے اس کو فرائی کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ میرے پاس ساڑھے چار کلو مچھلی ہے تو اس کو لگانے کے لیے ہم نے کیا کیا مسالے لینے یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ لیسن پیسٹ ہے یہ ڈیر ٹیبل سپون ہے یہ والا اور یہ ادرک پیسٹ ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے یہ تقریباً آٹھ نو لیمن کا جوس ہے یہ ڈیر ٹی سپون جو ہے یہ نمک ہے یہ ڈیر ٹی سپون جو ہے یہ پسیو میرچ ہے یہ تین ٹی سپون جو ہیں یہ ڈیرہ اور سکھا دھنیا کوٹا ہوا ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر اتنی سی اجوائن ہے اور یہ میرے پاس سات آٹھ یا نو میرچیں سبز میرچیں ہیں ان کا پیسٹ ہے ایک چمچ ڈیر چمچ دہی لے کے تو اس کے اندر میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تو یہ دو ٹی سپون جو ہیں یہ وہ دربڑ میرچ ہے اور یہ میرے پاس ہے میدہ یہ چھے ٹی سپون میدہ ہے اور یہ تین ٹی سپون جو ہیں یہ وہ بیسن ہے تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر جائیں گی مچھلی کے اندر یہ ایک انڈا ہے یہ پھینٹا ہوا انڈا ہے اور یہ حسبے ضرورت مچھلی کے اندر جائے گا اب میں یہ ساری چیزیں فش کے اندر ڈال دیتی ہوں یہ ہے لیمن جوس یہ گیا یہ نمک گیا اور یہ پسیو میرچ گئی یہ زیرہ سکھا دھنیا گیا اور یہ کٹیو میرچ گئی اور یہ گیا بیسن اور یہ گیا لیمن وہ میدہ اور یہ ہمارے پاس ہے ادرک لسن پیسٹ یہ بھی جائے گا اس کے اندر اب یہ ادرک لسن پیسٹ دونوں ہی چلے گئے اب یہ گیا سبزمیچ کا پیسٹ اور یہ انڈا ہے ابھی ہم اس کو آدھا انڈا ڈالیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہم باقی کا بھی شامل کرنیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اب یہ والا جو ہے بکایا انڈا یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں یہ ایک پورا انڈا میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اور یہ مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کوئی گھنٹا ایک گھنٹا اس کو باہر ہی پڑا رہنے دیں گے پھر ہم اس کو ٹری میں رکھتے تو فریزر میں رکھتے اگر آپ نے ابھی بنانی ہے تو پھر آپ اس کو ابھی بنا لیں دو تین گھنٹے کے بعد بنائیں تو اگر آپ نے وہ سیف کرنی ہے پھر فریزر میں رکھنی ہے تو پھر آپ اس کو ٹری میں رکھیں الگ الگ پیس الگ الگ پیس رکھنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے پلاسٹک شیٹ نہیں بچھانی کیونکہ اس کے اندر انڈا ڈالا ہوتا ہے تو پلاسٹک شیٹ بچھانے سے وہ انڈے والا پیس جو ہے وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے تو پھر پتارنا بہت مشکل دیتا ہے پانی ڈالنا پڑتا ہے تو جو ٹری ہے اس کے اندر اس کے ساتھ چپک جائے تو اس کے ہم بیک پہ پانی ڈال کے تو اس کو بڑے آرام سے اتار لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے مسالہ جو ہے یہ فش کو ایکولی لگ چکا ہے اب میں اس کو ٹری کے اندر رکھ لوں گی یہ دیکھئے یہ میں نے ٹری میں فش کو رکھ لیا ہے اور اب آپ یہ دیکھئے کہ پرات کے اندر جس بھی برطن میں آپ مسالہ لگاتے ہیں مکس کرتے ہیں تو اگر پیچھے یہ اس طرح سے تھوڑا بہت رہ جائے تو آپ اس کو اس اس طرح سے ایسے ایسے کر کے تو لگا کے تو رکھیں اور پھر اگر کوئی تھوڑا بہت رہ جائے تو اس کو ایسے کر کے تو فش کے اوپر اس اس طرح سے مل دیا کریں تو یہ پھر اس طرح سے سارا مسالہ آپ کی فش کے اوپر لگ جاتا ہے ویسے پیچھے بچتا تو کم نہیں ہے اگر آپ معمولی سائی لیکن پھر بھی وہ جو رہ جائے تو آپ اس کو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس ٹری میں رکھ لیا ہے آپ میں اس کو اس طرح سے تھوڑی دیر پڑھا رہنے دوں گی گھنٹا آدھا گھنٹا تو پھر میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اس لئے اس کو کچھ دیر باہر یہ بھی پڑھا رہنے دینا تو پھر اس کو فریزر میں رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری فش جو ہے یہ میں نے اس کو دو ٹری میں اچھی طرح سے مسالہ لگا کے تو رکھ لیا اور یہ میرا یہ وہ بھلا برطن ہے جس کے اندر میں نے فش کو مسالہ لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مسالہ باقی بچا نہیں ہے اور ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا کہ فش کو جب بھی آپ مسالہ لگائیں تو آپ کا مسالہ اتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو اس طرح سے کریں تو اس کے کترے نہیں ٹپکنے چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے کریں تو اس کے کترے ٹپکنے نہیں چاہیے اگر آپ کے کترے ٹپکیں گے تو پھر آپ کی فش جو ہے وہ کرسپی نہیں بنیں گی مسالہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ یہ فش کے ساتھ چپکا رہے نیچے نہیں گرے تو پھر فش جو ہے وہ بڑی اچھی کرسپی بنتی ہے یہ ہماری فش جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بنی ہے اور یہ اندر سے اچھی طرح سپاک بھی گئی ہے تو نیکس سوڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ